ایک بہت ہی اساس مسئلے میں جماع ہوئے ہیں اور میڈیا کے ذریعے یہاں کے تمام مسلمانوں کا پرغام حکومت تک اور عدالوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ تملیش تیواری جو کنگو مہا سوہ تنظیم کے صدر ہیں انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کی شاند میں انتیحاری گستہ خانہ آنفال استعمال کیا اور اس قدر گنڈی زبان انہوں نے استعمال کی ہے کہ ہمارے خیال کے مطابق آشتہ کسی نے اتنی غلط زبان کسی معاملی سے معاملی آدمی کے لیے بھی استعمال نہیں دیئے اور یہ بات مسلمانوں کے لیے یا بلکہ ہر وہ شخص کے لیے جو اپنوں شعور رکھتا ہے انصاف پسند ہے چاہے وہ ہندو ہو یا ہیسائی ہو سکھ ہو کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو اس کے لیے یہ بات انتہائی عزیرنات اور اس کے دل کو مجروع کرنے والی ہے یہاں پر جب یہ بات آئی تو یہاں کی علماء نے مشایخ نے مدارس والوں نے مساجد والوں نے سب نے مل کر یہ چاہا کہ ہمارا یہ پیغام ہمارا یہ جذبہ اور ہمارے احساسات لوگوں تک پہنچائے جائیں حکومت تک پہنچائے جائیں لہذا اس موقع پر ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کے دل مجروع ہوئے ہیں تمام مسلمانوں کے چاہے وہ ہندوستانی ہو یا غیر ہندوستانی ہو کہیں 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 اور اس کی وجہ سے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ شخص سے جو ہے سخت سے سخت سزا کا معاملہ کیا جائے اور اس سیسرے میں کوئی مداہنت سے کام بالکل نہ لیا جائے اسیے کہ کسی بھی مذہبی شخصیت کے بارے میں کوئی معاملے سے معاملی غلط استعمال کرنا بھی کہیں بہت بری بات ہوتی ہے لیکن یہاں پر اس شخص نے اپنی تمام حدوں کو پار کر دیا لہذا ہم لوگ اور تمام مسلمانوں کی طرف سے نمائمتہ بن کر یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں لہذا یہ ہمارا پیغام آمدیا جائے اس کو پہنچایا جائے اور حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس سنسلے میں سخت سے سخت کا روائی اس شخص کے بارے میں کی جائے آپ پہنچا رہے میں یہ ساتھ